انویسٹرز لنگ پنڈی اسلام آباد میں مشلے اٹھارہ سالوں سے ریال اسٹیٹ کے بزنس میں اپنے کسٹمرز اور اپنے انویسٹرز کی خدمت میں مصروف عمل ہے ابھی ریسنٹی ہم نے ایک اپنا آفس اسٹارٹ کیا گل ریز میں اور اس میں ہم نے اسلام آباد کوپریٹیو ہاؤسٹرز سوزائٹی کا پروجیکٹ بہت اچھے طریقے سے لانچ کیا اور ہمارے سی او صاحب راج عریضوان صاحب ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے انویسٹرز اور کسٹمرز کو بہترین قسم کی انویسمنٹ فراہم کریں اسی سلسلے میں ایک نیا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں مویڈا کے نام سے اور اس کے لیے ابھی ہمیں پریزنٹیشن پیش کریں گے حامد صاحب حامد صاحب سے بہت پرانا تعلق ہے ہم کافی عرصے سے اچھا کام کر رہے ہیں اور راج عریضوان صاحب کو ہمیشہ دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا کام کرنے والوں میں سے ایک ہیں جو اپنے کسٹمرز کو بہترین سروسز اور بہترین انویسمنٹ اپرچونٹیز دیتے ہیں اور ایسی ہاؤزنگ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس میں جو لیوینگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپگریڈ ہو سکے ہمیشہ پوزیٹیو کمپیٹیشن میں رہتے ہیں اور لوگوں کو اچھا پلیٹ فرم فراہم کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں مجھے انہوں نے دعوت دی کہ مویدہ کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیں کہ مویدہ میں ہم لوگ کیا کیا سرفسز دے رہے ہیں اور کیا کیا اس میں ہم آفر کر رہے ہیں تو اس کو سٹار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسی کریں کہ یہ مویدہ پاکستان's first ever eco sustainable city with smart progression یہ ہماری ٹیگ لائن ہے آج اس پریزنٹیشن میں جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے یہ نو اس کے پوائنٹس ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے لینڈ ہولڈی کے اس کے بعد ہم لوکیشن پہ بات کریں گے پھر ہمارے ساتھ اس میں اسوسیٹس کونسی ہیں اس پہ بات کریں گے پھر sustainable concept کیا ہے sustainable کی definition کیا ہے اس پہ بات کریں گے پھر smart progression ہوتی کیا ہے basically یہ چیزوں کو کس طرح uplift کرتی ہے اس پہ بات کریں گے green living eco living اسے کہا جاتا ہے وہ کیا concept ہے پھر اس کا جو design ہے کہاں سے design کروایا کس نے کیا کیسے ہوا اس پہ بات کریں گے اور اس میں جو منٹیز دے رہے ہیں نائن نمبر پہ ہم اس پہ کیا کیا چیزیں آفر کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک جگہ پہ جو سارے فوکس ہوتی ہیں وہ ان کا گھر ہوتا ہے جن کے پاس available ہوتا ہے ایک چھت available ہے وہ انہیں بچوں کو بھی parents کو بھی اور پوری family کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اور اس میں سارے نیچوں جو ان کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے وہ more than fifty thousand کنال ہے اور وہ اس کو انہانس کر رہے ہیں اس کو انکریز کر رہے ہیں اور ایک لاکھ کنال سے اب آپ پہ ان کا idea ہے کہ ہم دیکھے جائیں جو ہم جو پنترہ سو سترہ اکڑے بنتے ہیں اس کی جو location ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے چاہتا ہے جب ہم دھنیاں انٹرچین سے جائیں تو سن ریور سے پہلے تقریباً پانچ سو میٹر یہ اس کا start ہوتا ہے وہاں پہ ایک electric pole لگا ہوا ہے اس کے ساتھ سے یہ start ہوتا ہے اس کے بعد چکری روڈ پہ جس کا سوا دو کلومیٹر فرنٹ ہے اور یہ بہت بڑے فرنٹ ہیں دونوسائی کی پہ یہ چاہ رہے ہیں لیلسٹ انٹرچینج جا رہے ہیں وہ federal housing authority کا انٹرچینج ہے جو مویدہ کی سائٹ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلتے ہیں جو اس کی service road ہے وہ بھی سو فٹ کی روپیٹ روڈ کے بلکل قریب ہے اس کے بعد یہ ایک اس کی placement ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھنٹرچینج آپ کو نظر آ رہا ہے جو بڑی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ موٹروے سائیڈ ہے یہ اس کی location بن لی ہے یہ اس کی picture ہے یہوں میں ہی رکھا جائے گا اس میں سے ایک چھوڑا سا بن رہا ہے چھوڑا سا بن رہا ہے اس کو نیسے میں ہوں میں ہی ورد کیا جا رہا ہے بیسیکلی سا ہمیشہ اس میں میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنے لائف سٹینڈر کو اپریٹ کرنے کے لیے ایک کونسپٹ لے گیا ہے بہریہ انڈرگراؤنڈ وارٹل سیوریج چیزیں کو لے گیا ہے الیکٹرسٹی کو لے گیا ہے اس کے بعد اب ہمارے لیے کمپیٹیشن میں ہوسن میں یہ رہ گیا کہ کوئی بہر فیٹ نے کیا 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 کہ اپنے نام کے ساتھ آنا کیونکہ بہت بیٹے گیا اچھے ڈویل پر ہے پاکستان نے اچھا کام کیا ڈلیور کیا لیکن انہوں نے ایزٹرون پرینر سنگاپور کی ایک کمپنی ہے سوبر میں چڑھا اس کو دنیا کی لیڈنگ کمپنی ہے جو ریونیو کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے دنیا میں سب سے بڑے جو میگا مالز ہیں جیسے دبائی مال ہے جو ڈیفرنٹ کانٹریز میں ہیں ہائی رائز پرنڈنگز ہیں سب سے زیادہ انجننگ اوارز اس کمپنی کے پاس ہے سب سے زیادہ انجننگز کو زیادہ منہ پرین نہ من کنی Driver سب سے زیادہ ترانید موسیقی 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 بولز سترہ وہ یونو کے چارٹر پہ ہیں یہ ایس ڈی جی ایک سمیٹ ہوئی تھی 2019 میں وہ بھی ان کے پاس موجود ہوگی لیکن ابھی ٹائم بھی شہاڑ ہا تھوڑا سا آگے چل پہ ہیں یہ سترہ بولز ہیں یہ انہوں نے تارگیٹ کی ہیں وہ اپنے ٹرک کو اپنے بلیکٹر کو سیگنل دے گا اور اس کو اپنے بلیکٹ کر دے گا اور بائیو بیس پلانٹ تک اس کو شیٹ کر دے گا اگر ہم انٹریلیوز مارکٹ میں کرواتے ہوں تو یہ نیا پونسٹ ہوگا اگر ہم پہلے نو سی کی طرف باغنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم بھی تین سے چار سال کا عرصہ چاہیے ہوگا نو سی کے پیچھے باغنے جس طرح کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہمیں ہمیں ڈیلی فیز کرتے ہیں اور کیا کیا فیز کرتے ہیں میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا اور نہ ہی کرنا چاہیے اور لینڈ ہولڈنگ سب سے سٹرانگ ہے اور آپ کی سٹسپیکشن کے لیے ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر پیمنٹ پوری کرتے ہیں تو اس کو وہاں پہ ریجسٹری انتقال مل جائے گا اس سے زیادہ سٹرانگ نو سی نہیں ہوتا کری گا دوسرا آپ نے کوئیسٹن کیا کہ ڈویلمنٹ سر آپ سائیڈ چاند رات پہ اس کی ساپٹ لانچوں کوئی ہے اور ابھی اس کی پری لانچ چڑھ لی ہے تو بھی دن چھو گیس اینڈ ہونے پانی ہے اس کے ریٹ چھینڈ ہونے پانی ہے ہو سکتا دو دن لگتے ہیں ہو سکتا چار دن لگتے ہیں میں ابھی یہ کا ناؤنس نہیں کروں گا لیکن بھی دن فیوڈ میں وہ کسی وقت کھڑا نہیں ہوتا پانچ مرنے کا آپ آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ جا کے ہماری گرمنٹ دیکھیں ابھی تک ہمیں مائن ہارڈ کی طرف سے ان بیٹرین اس ٹائم میں صرف مین گولیوارڈ کی جو ورکنگ ڈرائنگ سی وہ رسیو ہوئی ہے اور مین گولیوارڈ مور دن 3 کلومیٹر 2 ہارڈ ارزان صاحب یہ بنائی ایک نیا باجیک آپ نے سٹارٹ کیا سمجھتے ہیں کہ فاکسان کی جو ایک بڑا ہٹ کے پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہٹ کے پروجیکٹ ہے جیسے بیٹرین اور ڈیفنس پر کام ہو رہا تھا یہ اس سے بھی لیٹس ہمیں کام کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو سولر کا سسٹم ہم اس میں پہلے سے ہی پروائیٹ کر رہے ہیں جگہ لائٹ چلی جاتی ہے تو سولر کے اوپر ہمارا سسٹم چلے گا اچھا سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اس میں بائیو گیس کا بھی ہم نے سسٹم شروع کی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ اس میں جو نقشہ دیا گیا ہے یہ آئیلینڈ کا دیا گیا ہے جیسے ایک جزیرہ ہے اس کی نیچرل ایک بیوٹی ہے اس کو چھیڑا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک نئی عبادی کی جاتی ہے اس کو عباد کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو بالکل اس کا گراؤنڈ تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک نقشہ ڈولپ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں نیچرل ایک اس میں سٹچ دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے بھی ہم نے دو تین پروجیکٹ کی ہیں اسلامباد ائرپورٹ آچنگ سر ہے اس کا اسلامباد کوپریٹیس سوسائٹی کا ابھی وہ مکمل ہوئے اب سیکنڈ اب نے یہ شروع کی ہے اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو لوگ گھر نہیں اپنا بنا سکتے وہ آسان اقصاص پر یہ پلوٹ لیں اور اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کو مکمل کریں جو پروجیکٹ تو اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ اگر محمد کے حوالے سے بکار ہے تو آپ ملکی جو حکومت کی جو پالیسی اس میں کی ساتھ تک محمد سکتے ہیں ٹھیک ہے ملکی ابھی ہم تو یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں اپنا اپنی ذاتی ہی ہم نے اپنے پروجیکٹ شروع کی ہے انویسمنٹ بھی اس میں ہم نے کی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے کچھ کر سکیں ٹھیک ہے بزنس کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کہ ہم فری میں ان کو دے رہے ہیں کم آمدنی والوں کو دے رہے ہیں ان کو موقع بھی دے رہے ہیں اور اسٹالمنٹ پر یہ دے رہے ہیں باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ الگ چل رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ سم نے اپنے پروف کر رہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے انو سے انشاءاللہ اللہ بھی مل جائے گا ہمیں تو باقی انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک بہتر کرے گا دیکھیں میں تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ ٹیکسس میں کمی کریں غریب عوام کے لیے کچھ کریں کہ ان کو سہول ہو تو جیسے ہم لوگ پروڈیکٹ شروع کر رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی شروع کریں کوئی ایسے پروڈیکٹ ہونے چاہیے ہیں کہ جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں تو میں تو یہی امید کروں گا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور کام کرنے کی ہمت دے تبدیلی میں کیا سمجھتے آپ کے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دیکھیں تبدیلی بھی ابھی یہ ہے کہ ایک بہت عرصے سے ایک ملک بگڑا ہوئے ٹھیک ہے اس کے حالات خراب کیے ہمیں تو وہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہوں گے ظاہر بات اس میں ٹائم تو لگتا ہے کچھ چیزوں میں تبدیلی فیل بھی ہو رہی ہے اور کچھ چیزوں میں پرابلم بھی ہو رہی ہے بارال جو چیزیں نظر آ دیا ہو یہ ہی ہے کہ ملک ہمارا آگے ترقی کی طرف جا رہا ہے تھوڑی سی پرابلم سو ہوتی ہیں جیسے ملیشیا کو دیکھ لیں وہ لوگوں نے کتنی پرابلم دیکھی ہیں اس کے بعد اب وہ سکون میں ہے تو انشاءاللہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اگر یہ تکمیل تک پہت جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی شکریہ 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 میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا نہ صرف عورت کا بلکہ ہمارے معاشرے کے ہر انسان کا یہ ڈریم ہے خواب ہے کہ اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے دھر چاہے چھوٹا سا ہو جھگی ہو لیکن اپنا ہونا چاہیے جہاں انسان کمفرٹیبل لائف گزار سکتا ہے تو اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ میویڈا کا جو ہے پلان کیا ہے تاکہ لوگ آسان ایک ساتھ میں اپنا خواب پورا کر سکیں یہ بتائیے گا کہ جی 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 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مہنگائی تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی رہی ہے پوری دنیا میں ہی چینج آ رہی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے لیکن میں سمجھتے ہوں کہ جو پلان ہم نے ابھی لے کر آرین میں بھی جاکا تو آئی تینک یہ بہت ہی آسان ہے اور کئی ساتھ پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی کس نے دے کہ آپ اپنی زمین اپنا گھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کو چاہیے کہ لوگ غریبوں کا خیال رکھیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہماری تو خیر ماشاء اللہ بہت اچھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی نے کوئی سوسائٹی جو ہے وہ بنائیں تاکہ لوگوں کو کم از کم ہر ایک اپنے ایک شلٹر تو مل جائے بس شلٹر جو ہے یہی ایک خواب ہے جی آج کل کے دور میں تو اپنا گھر اپنی چھت ٹھیک ہے جی میں نے دیکھا ہے کیونکہ گھر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ہوتین زیادہ سنجیدگی دکھاتے ہیں کیونکہ فیملز اپنے بچوں کے حوالے سے زیادہ سوچتی ہیں کہ ان کا گھر ہونا چاہیے ان کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے اور اس حساب سے میں نے دیکھا کہ فیملز نے بہت انٹرسٹ شو کیا اپنا اور میں چاہوں گی میں خود بھی انویسٹ کروں گی اور میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ انویسٹ کریں کیونکہ ایک اچھی اپوچنیٹی ہے لوگوں کے لیے وہ یہاں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں مطلب کچھ جو ان کے خواب ہیں ان کو تعمیر مل سکتی ہے یعنی کہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس میں میں یہی کہوں گی کہ جیسا ان لوگوں مویڈا سوسائیٹی والوں نے بتایا گیا ہے کہ کم ریٹس پہ لوگوں کو اچھی جگہ مل سکتی ہے جہاں پہ مطلب ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے آنے والے وقت میں یہ چیزیں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں میں چاہوں گی کہ کم ریٹس پہ وہ چیزیں خرید دیں اور تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو ہمارے چینلر؟ دینا چاہوں گی بہت زیادہ مہنگائی ہے کائنلی اس پہ ذرا کابو کریں اس پہ غور کریں ٹیکسز ذرا کم کریں اور کوئی اچھا پلان بنائیں جیسے عام عوام ایک دوسرے کو اس طرح کے پلانز بنا کے سپورٹ کریں یا لوگوں کو اس طرح کا حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسے پلان بنائیں جسے عام لوگوں کو عام غریب عوام کو مطلب ان کے آنے والے وقت میں اچھا ان کے لیے ثابت ہو سکے ہوسی ہوسی موسیقی